اعوذ باللہ منع شہطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کو امیز بان طاہر را اور آپ کو ہائٹ پارک میں خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین دو ہفتے کی غیر یقینی کے بعد جو کہ الیکشن کے بعد پیدا ہوئی تھی کیونکہ نو تاریخ کو ریزلٹ آنا شروع ہو گئے تھے ریزلٹ آ گئے تھے اور آج بیس تاریخ ختم ہو گئی ہے اکیس تاریخ پاکستان میں شروع ہو گئی ہے اور اسٹریلیا میں بھی شروع ہو گئی ہے تو دو ہفتے کے انتظار کے بعد اور غیر یقینی صورتحال کے بعد بالاخر اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ کون ہمارے ملکہ وزیراعظم بنے گا کون ہمارے ملکہ پریزیڈنٹ بنے گا اور کس کی حکومت بنے گی تو میری مراد یہ ہے کہ آج جو رات گئے پاکستان میں کل آسر ویز زرداری صاحب بلایور بھٹر زرداری اور مسلم لیگ نون کی قیادت جیز مشہباز شریف صاحب تھے انہوں نے فارملی اناؤنس کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کے جو مذاکرات جاری تھے اور اس میں بہت ساری ٹیمز اینڈ کنیشن تھی اور بہت مذاکرات کے دور ہوئے جس سے کہ حکومت کے بارے میں حکومت سازی پہ بہت ساری چیزوں پہ ڈس اگریمنٹ تھا لیکن بالاخر وہ یہ غیری کی نہیں چھٹ گئی اور یہ ایک پتہ چل گیا عوام کو اور قوم کو کہ کون حکومت بنا رہا ہے اور پی ٹی آئی نے تو جیسے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے اور کسی کے ساتھ الائنس نہیں بنائیں گے اور تو اس سے ظاہر تھا کہ وہ اپوزیشن میں ہی بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس صورتحال پہ ساری لیٹس ڈیویلمنٹ پہ بہت سارے مارک آگئے ہیں کہ یہ کیا پی ڈی ایم ٹو ہے اگر پی ڈی ایم ٹو نہیں ہے تو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں اور اس حکومت میں کیا فرق ہوگا کیا یہ پانچ سال پورے کر سکے گی کیا اس سیاسی تحقام آئے گا کیا بعد میں جب ان کی حکومت ختم ہو گئی پھر دوبارہ سے ہی باتیں ہوں گی کہ مجھے اس نے کچھ نہیں کرنے دیا فران ہے مجھے دوسری حکومت نے مجھے پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کرنے دیا مجھے مسلمی لیگن نے کچھ نہیں کرنے دیا ان کے اندر ڈیسیجن پاور نہیں ہے میرے مشورہ نہیں مانا کہ عزامات آئیں گے یا کہ کچھ اس وقت بہتری ہے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم نے آپ جب نے اسٹوڈیو میں دعوت دیا افتاب گرائے صاحب سے آسٹریلیا سے جی افتاب صاحب کیا حال آپ کے بہت شکر اللہ کر رہا صاحب آپ ٹھیک تھا کہ ہم بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا جی گرائے صاحب بتائیے کہ یہ جو آج لیٹس گولمنٹ ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تو آپ اس اتحاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی پولٹیکس کے لیے اور جمہوریت کے لیے جی راو صاحب آپ نے تھوڑا سا جو بریف کیا پہلے میں اس کو اسی کو کٹینیو کرتا ہوں میرے حیال میں یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں دونوں جماعتوں کے لیے وین وین سیچویشن ہے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ اس میں لے گئی ہے شیئر یا پیپلز پارٹی کو زیادہ شیئر ملا ہے تو میرے حیال میں دونوں جماعتوں کے لیے وین وین سیچویشن ہے دونوں جماعتوں کے لیے پرفارمنس کا مارجن ہے اس میں اور میرے حیال میں اس سے ملک میں اسٹیویلیٹی آئے گی کیونکہ یہ اس دفعہ اس اتحاد کو سپورٹ پیپلز پارٹی کر رہی ہے گورمنٹ تو نون لیٹ کی بنے گی کیونکہ پیپلز پارٹی وفاقی کبینہ میں تو شامل نہیں ہو رہی تو اسے اب نون لیٹ کی گورمنٹ کہہ سکتے ہیں جس کو پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو بیسیز پر سپورٹ کرے گی اور پیپلز پارٹی ایسی جماعت نہیں ہے جو دو ہزار آٹھ میں جیسے نون لیٹ نے ایک مینے بعد ہی وزارتوں سے استیفے دے کے باہر آ گئے تھے کہ حالات بہت حراب ہیں اور وہ جو کن ہے اس میں وہ حصہ دار نہیں بننا چاہ رہے تھے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کرے گی پیپلز پارٹی ایک ریسپونسبل اور سیاسی ذہن لوگ رکھنے والے لوگوں کی جماعت ہے تو میں تو امید کرتا ہوں کہ یہ اتحاد چلے گا اور ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی اور اس میں دونوں جماعتیں جو ہے جیسے وفاقی حکومت ہونا میرا حیال ہے کوئی بہت زیادہ میٹر شاہد نہیں کرتا کیونکہ اٹھارمی ترمیم کے بعد صوبہوں کے پاس کافی زیادہ اٹانومی ہے کام کرنے کے لیے نون لیگ کے پاس پنجاب کا صوبہ ہے پیپلز پارٹی کے پاس رہو صاحب آپ ڈراؤپ ہو گئے ہیں شاید جی میں ادھری ہوں جی سوری رہو صاحب آپ شاید ڈراؤپ ہو گئے تھے لیکن ہی نہیں ہے جی اب دیکھیں اے پیپلز پارٹی اگرچہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے لیکن دو صوبے اس کے پاس ہیں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان تو صوبہ سندھ میں تو وہ کالے بھی تھے اب صوبہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس پوری اپورچنیٹی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے سندھ میں کام کیے ہیں ہیل سیکٹر میں یا دوسرے کام جو کہتے وہ ہی وہ بلوچستان میں ریپلیکیٹ کریں جیسے چیئرمن بلاول کا وعدہ بھی تھا اور انہوں نے کہا گئے چھے بھینے کے اندر میں ہے نائی سی وی ٹی کوئٹا میں لے گیا ہوں گا اور اس پہ کام شاید شروع بھی ہو گیا انیشل ورک نا تو اس طرح نونلی کے پاس پنجاب میں پورا موقع ہے کہ وہ اپنا کام کر کے تو اپنی جو ان کی کوئی ساتھ ہے اس کو بہار کر سکے تو میرا حیال میں یہ چلے گا اور اس سے ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مطلب اس میں جمہوریت بھی آگے بڑے گی اچھا لیکن میرا ایک جو بڑا critical question ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پی ڈی اے زرداری صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زرداری سب سے یاری ان کے اندر ایک بڑی power ہے اور ہم نے شاید پچھلے پروگرام میں بات بھی کی تھی میں نے کسی اور دوست کے ساتھ شرافت رانہ صاحب کے ساتھ کے زرداری صاحب نے کبھی individuals کو نہیں توڑا وہ جب بھی پارٹی کی بیس پہ ہی کسی سے بات کرتے ہیں اور ان کے بڑی صلاحیت ہے کہ وہ تمام پارٹیوں کو وہ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو بی اے پی ہو مینگل کا گروپ ہو یا فضل برمان کا گروپ ہو یہ تمام کے تمام old school of thought traditional political part آپ مانے یا نہ مانے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے لیکن پاکستان کے ایک بہت بڑی تعداد مجورٹی لوگوں کی اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نیا جو ووٹ بینک پیدا ہوا ہے پاکستان میں اور جو وہ عمران خان کا سپورٹر ہے اور وہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی میں یہ کہوں گا کہ وہ انقلاب تو لانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ایک منزل کے بغیر ہے ان کو اپنی ڈیریکشن کا نہیں پتا ہم نے کہاں پہنچنا وہ چل تو پڑے ہیں راستے پہ ان کو لوگوں کو واپس دھارے میں لانا ان کو واپس ہی لے کے آنا کہ وہ پراپر پولٹیکس میں آئے یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہو کہ پرانے تو پرانے مل جاتے تھے زرداری صاحب کے لیے اور پی نون لے کے لیے پرانے تو ہمیشہ مل جاتے تھے زرداری سے بہت اچھا ان کو ڈیل کر لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ناٹ ایز ای پارٹی لیکن ایز ای ووٹر ایز ای امام اس بات کو کنونس کرنا کہ یا آپ غلط رستے میں جا رہے ہیں اس کے لیے کیا لہائے عمل ہیں دیکھیں پتہ نہیں آپ کے ساتھ یا کسی اور دوست کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ اب یہ جو عمران ہان کا نیریٹیو ہے جو بڑا پپولر نیریٹیو ہے اس کا غلط یا صحیح ہونا اس پہ ہم بات نہیں کر رہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے کہ وہ جو اس کا نیریٹیو ہے وہ کتنا صحیح ہے یا کتنا غلط ہے ہم صرف اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ نیریٹیو یوت کو اٹریکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کا کاؤنٹر کیا ہے کیسے اس کو کاؤنٹر کیا ہے اس کی دو ہی صورتیں ہیں ایک تو یہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ بات یہ کہ یا تو اس یہ بیانیاں جو مقبول بیانیاں ہے جس کو ہم عام طور پہ جھو پروپیگنڈا اور انتشار کا بیانیاں بھی کہا جا سکتا ہے یا تو بندہ اس پہ چلا جائے نا اور بڑی طاقت سے اس کے اوپر چلا جائے ٹھیک ہے عمران ہاں سے پڑھ کے اس بیانیاں پہ چلا جائے تو یوت کو اٹریکٹ کر لیں یا پھر دوسرا حل اس کا پرفارمنس ہے کہ آپ اس یوت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پرفارم کر کے دکھائیں کہ ان کو جو تو آج ووٹر اٹھارہ انیس سال کا جس نے ووٹ دیا جس نے صرف اس بیس پہ ووٹ دیا کہ اس نے عمران ہاں کو وہ پسند کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمران ہاں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کی ایک جو پرسنیلیٹی ہے کلٹ فالونگ ٹائپ والی جو صورتحال ہے اس میں اس بندے بچے نے ووٹ دے دیا اب اگلا الیکشن ہونا ہے پانچ سال کے بعد بائی بک ہم اگر آپ دیکھیں تو تو یہ پانچ سال بہت ہوتے ہیں اس میں یہ جو گورنمنٹس ہیں یہ پرفارم کریں پنجاب گورنمنٹ پرفارم کریں کے پی کے تو حیرونی کی گورنمنٹ ہے سندھ اور بلوچی سان پرفارم کریں جس طرح یہ اس دفعہ پیپلز پارٹی نے اپنی سندھ کی پرفارمنس کو سیل کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہیں ہو سکی پنجاب میں کے پی کے میں وہ ایک علیہ دا ایشو ہے لیکن پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن پرفارمنس کے اوپر لڑنے کی کوشش کی اور سندھ میں ان کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوا اس کا پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں بینیفٹ ہوا اس کا پیپلز پارٹی کو تھوڑا سہی لیکن پنجاب میں بھی تھوڑا سا بینیفٹ ہوا بعض لوگوں نے اس کو پسند کیا اور وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ ملے سیٹیں بھی زیادہ ملے تو بات یہ ہے کہ وہ جو چھارا سال کا ووٹ ہے وہ اگلے الیکشن میں چوبیس پچیس سال اس کی عمر ہوگی وہ اس کا جو سوچنے کا جو ہے وہ زیادہ مچوریٹی آ چکی ہوگی وہ زیادہ کمپیر کر سکے گا اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ جو الیکشن تھا نا اس میں ٹھیک ہے پاپولر ووٹ ملا عمران کو لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں بھی بہت فریش تھیں وہ چیزیں یہ تھی کہ جیسے الیکشن سے جس طرح مقدمے مقدموں کے فیصلے کر دیئے گئے تو وہ چیز بیک فائر کی نو مائی کے بعد جو سارا کچھ ہوا یہ ساری چیزیں فریش ہیں پانچ سال کے بعد یہ چیزیں نہیں ہوگی پلس پانچ سال کے بعد ان کی 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 گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی ہوگی جو کہ دس سال میں انہوں نے جو ادھر کیا پرفارمنٹ نہیں کر سکے اگلے پانچ سال میں اگر وہ انہی کا وہی وطیرہ رہتا ہے جو ان کا پہلے دس سال میں رہا ہے تو پھر بھی یہ بھی ان کا جو ہے نا یہ ایک سیٹ بیک ہوگا تو میرا حیال ہے وہ جو یوت کا ووٹر ہے اس کو اٹرکٹ کرنے کے لیے چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو ہے اب چونکہ وہ فاقی حکومت میں بھی نہیں آ رہے تو ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ وہ پنجاب میں اٹرکٹ کریں اس ووٹر کو اٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں ان کے ساتھ تکریج کریں دیکھیں عوام اتنی انٹیگریٹی میں ایک انٹیلیکچول ڈیبیٹ کریں تو ہم اس کو کانٹر کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا لیکن جب ایک عام آدمی ایک پبلک دیکھے گی کہ زرداری سال پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں بھی ان کا گورنر لگا ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کا اور سپیکر بھی بیٹھا ہوئے ہیں سپیکر بیٹھا ہوئے ہیں سینٹ بیٹھا ہوئے تو ہم دوبارہ سے جب اگلے الیکشن میں جائیں گے تو ہم کیا نیرےٹیو لے کے جائیں گے ہم اپنی پرفارمنس تو بتا نہیں سکیں گے اگر ہم پرفارمنس نہیں بتائیں گے اگر کرٹیس آئیز کریں گے مسلم لیگ نون کی حکومت پہ تو لوگوں نے کہنا ہے آپ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نہیں اس پہ جو میسنگ پارٹ ہے نا آپ کے اس قویسٹن میں وہ یہ ہے پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں جائے گی اپنی سندھ اور بلوچستان کی پرفارمنس پر ایک چیز دوسری بات یہ صدر بن جانا یا گونر بن جانا is not part of the government جو بھی سیاسی ذہن ہے اس کو یہ بڑا کلیر کٹ پتا ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ میں ہونے کا مطلب ہے کہ آپ وفاقی کبینہ میں موجود ہیں آپ پرائیم منسٹر یا آپ کبینہ میں جیسے آپ پچھلی سولہ سال کی سولہ مہینے کی گورنمنٹ میں تھے اس میں آپ گورنمنٹ میں تھے اب صدر بن جانے کا مطلب یا گورنر بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں پلس پیپلز پارٹی اس میں جیسے میں نے پہلے بات کی issue to issue اس پہ اپنی تنقید یا تعریف کرے گی تو یہ ایک شروع سے ایک پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ نہیں لوس کرے گی اس گورنمنٹ کے لیے لیکن جس جگہ پہ پیپلز پارٹی فیل کرے گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہی چیز پیپلز پارٹی اسی وقت اس پہ تنقید کرے گی جو کہ پچھلے سولہ مہینے کی گورنمنٹ میں مسنگ پارٹ تھا اب جو ہے وہ چیز نہیں ہوگی اب یہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ ضرور ہے اور یہ جو اپنے بات کی کہ عام آدمی نہیں سمجھتا عام آدمی تو پھر بہت ساری باتیں نہیں سمجھتا عام آدمی نے تو کے پی کے میں کچھ بھی نہیں سمجھا نا انہوں نے پرفارمنس تو وہ میں تو ووٹ نہیں دیا کے پی کے میں تو بات یہ ہوگی کہ یہ چیزیں تو یہ دو ہی ہیں یا تو آپ عمران حان کے نیریٹیو سے بڑھ کے گند پہ لانا شروع کر دیں جو ان لوگوں کو اٹرکٹ کریں یا پھر پرفارم کریں اور پرفارم پیپلز پارٹی کے کرنے کے لیے پہلے ایک صوبہ تھا اب دو صوبہ ہیں پلس پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھی تھوڑی بہت سپیس تو پہلے کی نسبت ملے گی وہ اس طرح ملے گی کہ پہلے بے شک پیپلز پارٹی دو ہی رہی ہے نون لیگ کے ساتھ لیکن پیپلز پارٹی کو وہ ایج نہیں ملا لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی اپنے فنڈز بھی لے گی ان کے جتنا بھی حصہ ہے پلس چیئرمن بلاول اس دفعہ ان کی حکومتی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں وہ پجاب کے عوام کو انگیج کریں یوت کو انگیج کریں تو میرہ حل یہی حل ہے اس کے علاوہ تیسرا حل تو میرے تو ذہن میں کوئی نہیں ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی ہے تو وہ ضرور مجھے بتائیں تاکہ میرے بھی knowledge میں اضافہ ہوگا جی میرا مطلب یہ سوال تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پانچ سال پوری کرے گی دیکھیں اس میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نا دیکھیں پچھلی جو government تھی پچھلی جو assembly تھی وہ جب دو ہزارہ اٹھارہ میں جب وہ assembly وجود میں آئی تو کیا کہا جا اور جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حالات تھے کہا جا سکتا تھا کہ شباز شریف اسی assembly کے وزیراعظم بنیں گے یا بلاول پٹو اسی assembly میں foreign minister بنیں گے لیکن بنیں اس وقت سے سیاست جو ہے یہ تو ایک ایسا کھیل ہے حاصل دور پہ پاکستان میں تو یہ ایسا کھیل ہے جو لمح بلمہ بدلتا رہا تھا اس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہ اسمبلی پانچ سال کی مدد بھی پوری کرے اور ہو سکتا ہے یہ government بھی اسی طرح پوری ہو یا ہو سکتا ہے دو سال کے بعد نون لیگ جو ہے وہ تھک جائے وہ سمجھے کہ ہم لوگ اس کو نہیں چلا سکتے تو وہ پیپلز پارٹی جس کے چانسز کم ہیں چانسز کم ہیں کہ نون لیگ اتنا ضرف دکھائے کہ وہ اپنی تسلیم کریں کہ ہم سے یہ government نہیں چل رہی تو اب آپ آ کے چلا کے دیکھ لیں یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ ایسا کر سکتی ہیں لیکن پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ کسی بھی party کے لیے یہ تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم سے یہ government نہیں چل رہی تو آپ آ جائیں کوئی بھی یہ جماعت نہیں چاہتی لیکن ہو سکتا ہے کل کو حالات ایسے ہو جائیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گیپ اتنا بڑھ جائے اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے پاسیبل ہی نہ رہے نون لیگ کی government کو سپورٹ کرنا تو پھر ہو سکتا ہے نئے الائنس یہی نئی میرا پارٹ تھا کیونکہ ابھی آئی ایم 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 کے پاس پھر ہم نے جانا ہے ابھی مسکل لینے ہیں ابھی کوئی پاکستان کی سمودھ سیلنگ اکنومیٹ نہیں ہوئی اگر وہ پارٹی نے کہا کہ ہم کیس ٹو کیس بیسز پڑھیں گے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوبت آ سکتی ہے کہ بجٹ میں ہم کہہ ہم آپ کو نہیں ووٹ دیتے بجٹ میں کیونکہ آپ نے بہت سارے ٹیکسز لگا دیئے ہیں یا ہمارے بلکل آ سکتی ہے اس کو نون لی کے دوست اور دوسرے دوست بلیک میلنگ کہیں گے لیکن اس کو آپ پوزیٹیو سینس میں اگر لیں تو پیپلز پارٹی بجٹ میں اگر وہ ایسی چیزیں رکھ رہے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو پیپلز پارٹی اس میں اپنی رائے دے سکتی ہے اور اگر ان کی رائے تسلیم نہ کی جائے تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں تو ہے کہ وہ اپنی رائے کو منوا سکے اور اگر وہ نہیں مانی جاتی تو پھر آپشنز تو سیاست میں کھولی ہوتی ہیں جی بلکل اچھا میں اگزامپل دیتا ہوں کینیڈا میں اس وقت ہمارے جو ہے نا وہ منورٹی گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن منورٹی گورنمنٹ جنرلی پوری مدد نہیں کرتی وہ سال دار سال کے بعد ڈیڑھ سال دو سال کے بعد میکسیمم وہ اسمبلی ٹوڑ جاتی ہے تو الیکشن نئے کھول ہو جاتے ہیں لیکن اس دن پا ذرا ڈیفرنٹ ہوا کہ جو یہاں کی جو تھرڑ پارٹی تھی پیپلز پارٹی کی طرح انہوں نے منورٹی گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ کیا کہ we will not let you fall for next four years that is our promise اگریمنٹ کیا اور انہوں نے اپنے جو منشور کی دو تین باتیں تھی جو ٹاپ پریوریٹی تھی ان کی ایک ڈینٹل کیر پہ تھی کہ فری ہونے چاہیے اور ایک فارما کیر کی تھی کہ تمام لوگوں کو میڈیسن فری ملے انہوں نے دو چیزوں پہ کیا انہوں نے کہا یہ آپ یہ implement کریں ہم آپ کو گرنے نہیں دیں کہ باقی ہمارا میدان open ہے کشمیر کا issue ہے فلسطین کا issue ہے economic issue ہے ہر چیز پہ وہ تنقید کرتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں کے بجاہ پہ ان کو گرنے نہیں دیتے کیا پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہیے تھا کہ جیسے ہمارا تین سو یونٹ بجلی پہ پرارٹی پہ اگر زاری بات ہنڈر پرسنٹ implement نہیں کر سکتے جب کوئی تنخواہوں پہ یا کچھ اس قسم کا بھی agreement کریں کہ financial ہمارا جو منچور ہے وہ ہم implement کر سکیں excuse me دیکھیں ابھی یہ چیزیں تو سامنے نہیں آئیں ابھی تو بڑا high level جو agreement ہے وہ سامنے آیا ہو سکتا ہے یہ چیزیں پیپلز پارٹی فورس کرے at some point of time یا اگر نہیں بھی کرتی فیڈرل لیول پہ نہیں بھی ہوتی تو پروفنس لیول پہ تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے نا پروفنس لیول پہ یہ وہ کریں گے کہ اس میں اور اس میں جو ہے نا وہ ایک جو بڑا positive چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ فیڈرل میں at least ایسی government نہیں بیٹھی جو آپ کی چیزوں میں روڑے اٹکا رہی ہے جو hurdles create کر رہی ہے آپ کو اپنے nfc کے جو فنڈ آپ کے بنتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے اگر نہیں ملیں گے تو پیپلز پارٹی کے پاس اس دفعہ commanding position ہے وہ force کر سکتی ہے آپ کو پیسے ملیں گے آپ اپنا جو یہ تین سو یونٹ بجلی وال تو وہ آپ صوبہ سنگھ میں اور بلوچستان میں تو لوگوں کو وہ solar دے سکتے ہیں نا کہ جو اگر آپ فیڈرل میں گورنمنٹ نہ بناتے نہ اسے بناتے وہ تو آپ نے دینے ہی دینے دے نا محمد آپ کی مجورٹی ہے اس میں فرق ہے اس میں فرق ہے دیکھیں اگر کوئی آپ کی محالف گورنمنٹ سینٹر میں بیٹھی ہو وہ تو آپ کے nfc کے پیسے نہیں دیتی بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں نا وہ تو آپ کا ائی جی نہیں بدلنے دیتے تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس دفعہ میرے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک اتحادی گورنمنٹ بیٹھی ہے سینٹر میں تو پھر آپ کے لئے آپ کو یہ ہرڈلز نہیں ہوتی آپ یہ چیزیں اپنے پروونسز میں جو جدر آپ کی گورنمنٹ ہے زیادہ conveniently چلا سکتے ہیں اور باقی جو آپ نے بات کی منشور والی بات تو وہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ابھی high level agreement سامنے آیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بجٹ میں بہت ساری چیزیں آئیں گی تو چھوٹی باتیں تو ہر نہیں ہیں یہ بڑی باتیں ہیں لیکن یہ ہر چار پانچ دن ایک ہفتہ وہ ساری جو اجلاس ہوئے ہیں کمیٹیاں بیٹھیں ہیں انہوں نے کچھ تو ڈسکس کیا نا کیونکہ میرا کیونکہ میرا کیونکہ جنرل فیلنگ آتی ہے نا جو جنرل فیلنگ آتی ہے نا اگر مطلب ایک عام بندے سے لے من سے بات کریں اگر چھے بندے پاکستان پیپلز پارٹی کے آٹھ بندے اکومنڈیٹ ہو جاتے ہیں آئینی حدوں پہ تو وہ کہ عوام کو یا پیپلز پارٹی کے ووٹر کو بھی عوام کو چھوٹے ہیں پیپلز پارٹی کے ووٹر کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو تو کمہ راست فائدہ نہیں ہوگا تو اس میں اگر ایک دو چیزیں شرطیں میرا مطلب تجویز تھی یہ کہ میں نے پارٹی کا حرکمان کو بھی بیجی تھی کہ اگر آپ کو ایسا ایک پوائنٹ یہ دو پوائنٹ بھی اگر آپ لکھیں کہ ہم نے یہ اس چیز پہ اگریمنٹ کیا جی یہ ہم فوری طور پہ فور ایزمپل ہمارے ہم نے کہا تھا کہ بیس پرسنٹ پہلے سال میں تنخواہیں بڑھائیں گے تو وہ اناؤنس ہو جائے کہ جی دیکھیں جی انٹیرم ہم نے پیپلز پارٹی نے شرط رکھی تھی یہ ہم نے پیر منشور کا وعدہ پورا کرتی دیکھیں یہ بات جو اگین میرا ریسپونسز پہ یہ ہی ہوگا کہ یہ ہو سکتا یہ بات ہے ڈسکس ہوئی ہو جی ابھی وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں اور ہو سکتا وہ سامنے آئیں بھی نہ ہو سکتا یہ جب ایمپلیمنٹ ہو رہی ہوں تو اس کے پیچھے ایک جی جی فورس جو ہو وہ پیپلز پارٹی کی ہو کہ اگلا بجٹ جب آئے تو اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ تنہا ہے وہ بڑھا دے تو یہ آپ کے منشور کی ایک بات ہے یہ پوری ہوگی اس کے علاوہ بین ازر انکم سپورٹ وہ ہرڈل چلے گا پلاس اس میں جو چیئرمن بلاول نے جو موڈیفکیشنز کہیں کہ جو آئیں گے کارڈ بغیرہ ان کے اوپر پیپلز پارٹی کیا سکتا کہ اچھا جی آپ یہ کارڈ دیں کسان کارڈ یا یوٹ کارڈ تو اس طرح کی چیزیں ہوگی لیکن یہ سامنے نہیں آئیں ہو سکتا سامنے آئیں بھی نہ ہو سکتا کچھ اس میں مانی جائیں ہو سکتا کچھ ایکنامک کنڈیشنز ایسی ہوں جیسے ایک سب سے بڑی بات کہ جو ہر چیز تو نہیں مان جائیں گی جیسے ایک بڑی بنیادی چیز جو کہہ رہے تھے کہ جو ستارہ وزارتیں ہتم ہونی ہے فیڈرل سے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اس پر یہ بہت بڑا ایک پورٹنٹ ہے کہ ان کو ہتم کریں آپ یہ تو دوزہ پندرہ میں ہتم ہو جانی کیونکہ یہ تو وزارتیں صوبہ میں چلی رہی ہیں تو اس طرح کی چیزیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر پیپلز پارٹی میرے حال فورس کرے گی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مینی فیسٹو کے پیپلز پارٹی کے مینی فیسٹو میں تو ہے ہی ادر وائز بھی یہ آپ کی آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ ہر بھی ترمیم کے بعد یہ وزارتیں دوہزار پندرہ میں ہتم ہو جانی تھی جو کہ دوہزار چوبیس میں بھی ہتم ہو جانی تھی جو کہ دوہزار چوبیس میں بھی ہتم ہوئی ہے تو آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں کہ اب آپ اس سینریو میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست کو کہاں پہ دیکھیں میرا حیال ہے کہ ان کی سیاست کو اگر یہ اسمبلی پانچ سال چاہتے ہیں جی انہوں نے ٹرین میس کر دی ہے اور بگ ٹائم میس کر دی ہے ٹرین دیکھیں اگر یہ اسمبلی پانچ سال کی مدد پوری کر لیتی ہے یہ گورنمنٹس سوپوں کی اور وفاق کی پانچ سال کی مدد ہتم کر کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو اگلا الیکشن جو ہوگا وہ دوہزار انہتیس میں ہوگا اور اس وقت عمران خان کی عمران خان اپنے مقدموں سے بھی نجات کر لیتے ہیں ان کی سزائے بھی ہتم ہو چکی ہوتی ہیں تو عمران خان کی عمر کلوز ٹو ایٹی ہوگی سیونٹی ایٹی سیونٹی نائن اس وقت میرا سیونٹی ٹو سیونٹی تھری کے ہوں گے اس وقت دیکھو تو وہ تو آپ دیکھ لیں کہ کلوز ٹو ایٹی بندہ جو ہے وہ کتنا سیپٹیبل ہوتا ہے اور جب آپ گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں پانچ سال کے لیے تو پھر آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں اور اس وقت اس دفعہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی یہ جو ہے نا ایک پریشر ہوگا کا پرفارم کرنے کا کے پی کے میں کیونکہ وہ انہوں نے پہلے تو پرفارم پرفارم نہیں کیا لیکن اس دفعہ انہیں کے پی کے میں ان کے اوپر بھی یہ پریشر ہوگا اور اس سے ایک اور بات کے پی کے ایسا صبح ہے جو اس وقت دیوالیا بھی ہو چکا ہے ادھر فائنینشل پریشر بھی ہوگا تو اس کے باوجود انہیں ادھر پرفارم کرنا ہے کیونکہ یہ ووٹ جو انہیں ملا نا جس جن بنیادوں پہ ملا ہے جن فیکٹرز کی وجہ سے ملا ہے یہ اگلے الیکشن میں یہ یہ فیکٹرز نہیں ہوں گے اور پلس یہ جو گورنمنٹ ہیں ان کی پرفارمنس بھی ہوگی ابھی تو اس گورنمنٹ کو نون لیگ کو پیپس پارٹی کو بہت سارا نقصان پچھلے سولہ مہینوں کی گورنمنٹ سے ہوا کہ اس گورنمنٹ میں جو ڈیلیور نہیں کر سکے جو معاشی حالات تھے تو اب ان کے پاس بڑا اناف ٹائم ہے پانچ سال کہ یہ معاشی حالات بھی ملک کے بہتر کریں اور عوام کو بھی تھوڑا ریلیف دیں تو میرا حیال ہے یہ والا ریزلٹ جو اس طرف پی ٹی آئی کو ملے ہیں یہ ان کا میکسیموم ریزلٹ تھا جو یہ کو مل سکتا تھا جی اچھا 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 سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں پروگرام پڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فیوچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کا بھی حصہ بن جائے یا ایسے ہی رہے گا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا دیکھیں سیاست جو ہے نا یہ ایک بہتہ ہوا پانی ہے اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جو سیاست ہو رہی ہے چھے مینے بعد بھی یہی سیاست ہو گی ہو سکتا ہے چھے مینے کے بعد کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ فارملی گورنمنٹ کا حصہ بھی بن جائے ہو سکتا ہے ایسے بھی چلتا رہے ہیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو جن کو اس وقت ایس پوائنٹ آف ٹائم پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہماری جو سیاست ہے جو سیاست کے کیل ہے جس طرح کی اسمبلی کی ڈائنیمکس ہیں اس وقت اس میں اس طرح کی چیز کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا گرہی صاحب تو دیکھیں ابھی تو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اگلے آنے والے جنہوں میں ہفتوں میں مہینوں میں کوئی اس کی شیپ نکلے گی اور پتا چلے گا کہ کیا یہ پی ڈی ایم ٹو ہے یا کوئی ڈیفرنٹ ہے اس دفعہ اور کیا پرفارمنس ہے کیونکہ عبام کی بہت تکو ہے اور میرا قیل میں تو جیسے میں نے پروگرام پر شروع میں کہا تھا کہ یہ ٹرڈیشنل سیاسی جماعتوں کے لیے بھی آخری چانس ہے کیونکہ اگر انہوں نے وہی ایک مائنڈ سٹ رہا اور ایسے ہی پروپیگنڈا جاری رہا تو جو آنے والے لوگ ہیں پانچ سالوں میں جو نئے ووٹر پیدا ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ کس طرف جاتے ہیں وہ ان کی پرفارمنس دیکھ کے ان جماعتوں کی طرف آتے ہیں یا وہ بھی اسی ریلے میں بیٹھتے ہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھئے گا پروگرام کو ضرور دیکھئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھے اللہ حافظ موسیقی